الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وہل لقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدن علما رب زدن علما رب زدن علما رب یسر ولا تؤسر وتمین بالخیر آج ہم دروس اللغة العربی تلغائر ناتقین ابحا جز اول کا دلس نمبر بارہ پڑھ رہے ہیں تو آئیے پہلے مقالمہ پڑھیں سعاد اور البنت سعاد ایک لڑکی کا نام ہے اور دوسری لڑکی ہے جس کا نام ہمیں پتہ نہیں ٹھیک ہے ایک لڑکی کے درمیان ایک ہیوار ہے گفتگو ہے سعاد کہتی ہے اسلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نے علیکی اس لئے لکھا ہے کہ یہاں سے ہی آپ کو ضمیر متصل مخاطبہ سکھانا چاہتا ہے اور ضمیر منفصل مخاطبہ بھی سکھانا چاہتا ہے یعنی آپ نے وہاں پڑھا تھا علیک کا یا کتاب کا آپ ایک مرد کی کتاب یہاں آپ پڑھیں گے کتاب آپ ایک مرد کی آپ ایک عورت کی کتاب اس مکہ آپ ایک مرد کا نام اس مکہ آپ ایک عورت کا نام ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے وہاں پڑھا تھا انت آپ یہاں پڑھیں گے انت باقی سارے سنٹنسل سے ہم ہوں گے صرف یہاں ضمیر چینج ہوئی ہے لڑکی جواب دے رہے ہے وَعَلَيْكِ السَّلَامُ وَعَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُهُ کائف حالو کیا بنت لڑکی آف کیسی ہو آو آل یو آو گر آنا بخائر آہ فائن میں ٹھیک ہوں والحمدلللہ واللہ کا شکر ہے مین آئنا انتی آپ کہاں سے ہے آپ پڑھتے تھے مین آئنا انتا یا مین آئنا انتی آپ کہاں سے آنا منہ ریاض آم ریاض مسمو کی پڑھت سو نیم اسمی آمینا تو مائ نیم آمینا آئنا آبو کی پہرزو فادر وہاں آبو کا یہاں آبو کی آبو کی آفک لڑکی کا فادر آف پہرزو فادر ابھی ہونا پھل مدینہ تل مونوورہ میرے والد صاحب یہاں ہے مدینہ مونوورہ میں ہوا موجہ ہون پھل مدرسہ تے اصطانویہ تھی وہ سیکنڈری سکول میں موجہ موجہ ہون مفتیشن 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 مینس انسپیکٹر ہوا موجہ ہون پھل مدرسہ تے اصطانویہ تھی وہ سیکنڈری سکول میں ایک کہنا وہ سیکنڈری سکول میں ایک کنٹرولر ہے سارے سنٹینس ہوئی ہیں جو اپنی پیچھے پڑی ہیں بس صرف زمیر چینج ہوئی ہے یہ آئیزن ہونا شیز آلسل ہیر یہ طبیبتن شیز اڈاکٹر کی مستشفہ الولادہ تھی ان میٹرنیٹی ہوسپیٹل میٹرنیٹی ہوسپیٹل میں ڈاکٹر ہیں ومن ہیزی الفتاة اللہ تھی معا کی اور کس کی مونہ سے فتن کی مونہ سے الفتاة ینگ لیڑی اللہ تھی معا کی ہیں ہوئیز ویڈیو جو آپ کے ساتھ ہے اہیز اوکٹو کی ہے شیو سسٹر لا نو ہے بینت امی شی از میک کزن بینت بیٹی امی میری انکل میرے انکل کی بیٹی یعنی مائی کزن شی از میک کزن آپ نے پڑھا ہے ہم لڑکی کے بارے میں بتاتے تو کہتے تھے لیکن یہ لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کہیں گے اسمہ فاطمہ تو ہر نیم اس فاطمہ ہر نیم اس فاطمہ اہیہ زمیلتوں کی ایشی اور کلیک اہیہ زمیلتوں کی ایشی اور کلیک زمیلتوں ہم نے پڑھا ہے اس کی مونہ ساتھ ہے زمیلتوں زمیلتوں کی ایشی اور کلیک کیا ایشی اور کلاس میٹ کیا وہ آپ کے ساتھ پڑھتی ہے جواب مل رہا ہے لا نہیں جواب مل رہا ہے لا نہیں انا پھل 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 مدرساتی انا پھل مدرساتی المتوسطہ تھی ایم ان میڈل سکول وہی ہے پھل مدرساتی اسانویات انڈ شی اس انڈ سیکنٹری سکول نہیں یہ میری کلاس میٹ نہیں ہے میں تو میڈل سکول میں پڑھتی ہوں اور یہ ہائی سکول میں پڑھتی ہے لکی اوکھتن لکی اوکھتن لکی اوکھتن میری کوئی سسٹر نہیں اگر آپ وہاں مطلب یاد کریں گے وہاں آپ نے پڑھا تھا یا لی اوکھتن واحدتو یہاں آپ نگیچو میں پڑھ رہے ہیں میری ایک بہن ہے تو آپ اس کا نگیچو بتا رہے ہیں میری کوئی بہن نہیں میرا ایک بڑا بھائی ہے وہ یونیورسٹی میں ایک سٹریڈنٹ ہے یعنی وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور یہ بچہ کون ہے اگر گولتا لاسٹ میں ڈالیں گے تو بینے گا یہ بچہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں جواب مل رہا ہے ہوا بن اکھی یہ میرے بائی کا بیٹا ہے اور ہی اس میں نیفیو ہوا بن اکھی ابن قائلب جو ہمزت الوصل ہے تو وہاں کو ڈریکٹ با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ہوا بن اکھی میرے بائی کا بیٹا ہے اسمہ سادن اسمہ سادن اس نام اس ساد اس نام اس ساد ام کی فی البائیت الان is your mother at home now presently right now is your mother at home now your mother at home now you're mother at home now پھل بائیت گر میں الان اس وقت لا نہیں زہابت الى المستشفہ وہاں آپ نے فیل کو پڑھا تھا تو آپ نے زہابا خارجہ کاتا با وغیرہ پڑھا تھا یہاں آپ فیل کو سی یعنی میں نے وہاں بتایا تھا زہابا means he went وہ چلا گیا لیکن جب اس کے ساتھ یہ تا پھیل ہوئی تا لگتی ہے یہ دیکھیں آپ میں اس کو ہائلیٹ کرتا ہوں پھیل ہوئی تا جب لگتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ she she went کیا she went زہابت she went یہ تا جو ہے علامت تینیس ہے یعنی it's equal to she ٹھیک ہے ہم کہیں گے زہابت she went زہابہ he went زہابت she went لا زہابت she went ill almost تشبہ ہسپیٹل یہاں ہمارا جو ہے اس کا لیسن کا ایک حصہ کمپلیٹ ہو گیا انہیں مقالمہ جو ہے اب ہم تمرین پہ آئیں گی کوچھے نمبر باند دیکھیں ایک را وقت read and write اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کرو کیونکہ ویدہ اوٹ ایر آب لکھا ہوا ہے اور پھر لکھنے کی کوشش کرو تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہو جائے اور آپ کی writing بھی اچھی ہو جائے ٹھیک ہے نمبر باند دیکھیں کیف حالوکہ یا بھی یا بھی جب میں اپنے باپ سے بات کر رہا ہوں پوچھ رہا ہوں تو میں اس کو کہوں گا حالوکہ کیف حالوکہ یا بھی اے میرے والد صاحب لیکن جب میں یہی سوال اپنی ماں سے پوچھوں گا یا امی تو میں حالوکہ نہیں میں حالوکہ بولوں کیف حالوکہ یا امی میری ماں آپ کیسی سنٹینس کا میننگ تو سہم ہے صرف ضمیر کا چینج ہو جائے اگر آپ مرد کو پوچھ رہے ہیں تو حالوکہ اور عورت سے پوچھ رہے ہیں تو حالوکہ نمبر تھری دیکھیں اینا ابنو ڈیش ڈیش ابنو کا یا کی یہ تو ڈیپینڈ کرے گا آپ کس سے پوچھ رہے ہیں چونکہ یہاں ہے یا زائنبو تو وہ عورت ہے تو میں کہوں گا اینا ابنو کی اینا ابنو کی یا زائنبو اینا ابنو کی یا زائنب زہبہ الیل مسجد زہبہ الیل مسجد زہبہ چونکہ وہ مذکر ہے اس لئے کہا زہبہ الیل مسجد وہ مسجد چلا گیا نمبر پور اینا بنتو کی یا آمیندو آمینہ کے ساتھ بات ہو رہے تو میں نے کہا بنتو کی اگر مرد کے ساتھ ہوتی تو بنتو کا اینا بنتو کی آمینہ ایب آمینہ تیری آپ کی بیٹی کہاں ہے زہبہ الیل مدرسہ تھی وہ مدرسہ چلی گئی یہ دیکھیں یہاں اوپر لڑکے کے ابنوں کا یعنی لڑکے کے بارے میں بات تھی تو زہبہ لگا دیا اب یہاں لڑکی کی بات ہے تو زہبہ زہبہ الیل مدرسہ تھی وہ مدرسہ چلی گئی ٹھیک ہے نمبر پور لمن حیزی سعاتو الجمیلتو لمن حیزی سعاتو الجمیلتو یہ خوبصورت گڑی کس کی ہے السعاتو مونس ہے نا تو اس کو دیکھیں یہاں ضمیر بھی مونس لگ گئی دونوں پڑھ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے یہاں فاطمہ مونس ہے تو میں پڑھوں گا یہاں فاطمہ فاطمہ یہ آپ کی ہے یہاں یہ میری ہے یہ میری ہے نمبر سیکس دیکھیں یہاں دیکھیں کیا ہے یا محمد تو ہم پڑھیں گے ایزی چور کلم لا نہیں یہ آپ کا ہی کلم ہے یہ دیکھیں کلم کا اس کو کہنا تھا لا نہیں یہ آپ کا پہنے اب انتہ بھی لگا لیا یہ انتہ جو ضمیر اس نے لگائی اس کو انفیسس ڈالنے کے لئے جو ہے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تلکہ سیارتو الجمیلہ تلکہ سیارتو الجمیلہ التي خرجت الان من المدرسة للمدیر وہ گاڑی وہ نئی وہ خوبصورت گاڑی جو ابھی کلاسروم سے نکلی خرجت چونکہ السیارہ جو امونس ہے تو خرجت آگیا خیر جو ابھی کلاسروم سے جو ابھی ابھی مدرسے سے نکلی وہ پرنسپل کی ہے نمبر ایٹ انتہ محندس نے آکی میرے بھائی کیا آپ ٹیچر ہیں یا انجینئر ہیں لا نہیں انا طبیب میں ایک ڈاکٹر ہوں ایک لاسٹ پارٹ میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں آپ اس کو ذرا پڑھنے کی کوشش کیجئے قوچن نمبر دو دیکھیں اکرا کلا جملت من الجملہ لا دیا آنے والے جملے میں ہر ایک جملہ پڑھئے سمک روحہ اکھرا پھر اس کو دوسری مرتبہ پڑھئے بعد تاگیر المنادہ اس کے بعد کہ آپ اس میں منادہ جو چینج کریں گے کما ہوا موضہ پھر مثال جیسے مثال میں دکھایا گیا واضح کیا گیا مثال اینا کالا موکا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم مثال پڑھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ منادہ کیا ہے کس کو کہتے ہیں آپ نے اس کو پڑھا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو جو ہے میں پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گا یا اور پھینیدہ ہے آپ یا سے آواز دیتے ہیں بلاتے ہیں کس کو یا خالد یا خالد یا رشید یا فاطمہ یا آپ یا اللہ بھی کہتے ہیں اے اللہ وغیرہ وغیرہ تو یا حرفی نیدہ ہے اور اس کے بعد آنے والا کلمہ جو ہے وہ کلمہ کسی کا نام ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو منادہ وہ منادہ ہوتا ہے منادہ اگر مدکر ہو یا بھی جیسے یہاں تو اس سے پہلے والا سنٹینس میں جو زمیر آپ استعمال کریں گے وہ بھی کیا مدکر ہوگی جیسے یہاں اینا کلمہ یا بھی اے میرے والد صاحب کلمہ آپ کا پہن تو زمیر بھی یہاں کلمہ اگر یہ منادہ جو ہے مونس ہوگا یا امی یا امی میری ماں تو کلمہ بن گیا کلمہ اینا کلمہ یا امی اس کو یہاں گلتی ہو گئی ہے اس نے کلمہ لیکھا ہے اینا کلمہ یا امی اب آئیے ان کچھ اس کے بات سے اس کو پڑھنے کی کوشش لیجئے نمبر وان ایندک کلمہ یا محمد میں محمد کو پوچھ رہا ہوں میں محمد سے پوچھ رہا ہوں تو میں اس کے کلمہ ایندکا ایندکا حدر میں یہ سوال آمنہ سے پوچھوں آمنہ سے پوچھوں تو ایندکا کیا بنے گا ایندکی ایندک کلمہ یا امینا تو ایندکی قلمون اے امینا آپ کے پاس قلم ہے کیا نمبر دو ایندکا یا استادی اپنے سر سے اب بات کر رہے ہیں اگر میڈم سے کہیں گے تو بائیتو کا کیا بنے گا بائیتو کی ایندکی یا استاد دین میڈم آپ کا گھر کانا ہے نمبر تری اہازد دفتر لکا یا علیو اہازد دفتر لکا یا علیو اے علی کیا یہ آپ کی کاؤپی ہے لکا اگر عورت سے پوچھوں تو لکا بنے گا لکی اہازد دفتر لکی یا فاطمہ تو فاطمہ کیا یہ کاؤپی آکی لکی نمبر چار دیکھیں مین اینہ انتا یا آکی بائی اف کہاں سے ہے انتا اگر عورت سے یہ سوال پوچھیں گے تو انتا بنے گا انتی مین اینہ انتی یا اکتی مین اینہ انتی یا اکتی پانچمہ بار دیکھیں اینہ ابو کا یا خالد خالد آپ کے والد صاحب کہاں ہیں اب یہ سوال کسی لڑکی سے پوچھیں گے فارغ زمال خدیجہ سے تو ابو کا کیا بنے گا ابو کے اینہ ابو کی یا خدیجہ تو خدیجہ آپ کے والد صاحب کہاں ہے ٹیکھیں اب اور دو چار پانٹ ہیں ان کو آپ خود کرنے کی کوشش کیجئے اب قوچھا نمبر تین پہ آئیے انس الفائلہ فائل کو موننز بناو فی کل من الجمل اللہ کیا آنے والے حرسن کانس میں مثال آپ کہیں گے آپ فائل کے ہیں دیکھیں آپ نے جملہ اسمیاں پڑھا ہے جملہ اسمیاں کو پڑھتے وقت آپ نے پڑھا ہوگا کہ جملہ اسمیاں کے دو بنیادی جوز ہوتے ہیں نمبر ایک مبتدہ نمبر دو خبر ٹیک ہے مبتدہ مینز وہ جس سے جملہ شروع ہوتا ہے خبر وہ جو اس مبتدہ کے بارے میں کوئی خبر دیتی ٹیک ہے شباز پھر آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا وہاں جملہ کی دوسری قسم بھی ہے وہ ہے جملہ فائلیہ جملہ فائلیہ مینز وہ جو پھیل سے شروع ہوتا ہے کس ہے جو پھیل سے شروع ہوتا ہے جو پھیل سے شروع ہوتا ہے اس جملہ فائلیہ میں بھی دو بنیادی جوز ہوتے ہیں ایک فائل اور اس کے بعد دوسرا فائل ایک فائل اور دوسرا فائل فائل چاہے مادی ہو یا مظاہرہ ہو اس کا اعراب تو اپنی طریقے سائے گا لیکن فائل جو ہے یہ مبتدہ اور خبر کی طرح مرفو ہوتا ہے پیش والا ہوتا ہے مثال دیکھیں آپ کو واضح ہو جائے گا خارجہ محمد فائل ہے لہٰذا اس کے اوپر ہم پیش پڑھیں گے اب دیکھنا پڑے گا کہاں ایک پیش آئے گا کہاں دو پیش آئے گا کہاں ایک زمہ آئے گا کہاں دو زمہ آئیں گے محمد یہاں پڑھیں گے چونکہ اس میں عالم ہے عربی زبان کا تو اس کے اوپر دو پیش پڑھتے ہیں محمد خارجہ محمد محمد نکلا من البائی دی گھر سے اس کا اپوزیٹ جم بنائیں گے یعنی جب فائل مونس بنے گا محمد بن گیا آمینہ آمینہ چونکہ مونس نام ہے تو اس کے اوپر ایک ہی پیش ایک ہی زمہ آئے گا آمینہ تو آمینہ تو اب اس کو جب فائل مونس بن گیا تو فعل بھی مونس بنے گا اب اس کے ساتھ ایک پھیل ہوئی تعلق نہیں پڑے گی خارجہ بن جائے گا خارجہ زہبہ بنی گا زہبت جلسہ بنی گا جلست کتبہ بنی گا کتبت شاریبہ بنی گا شاریبت وغیرہ ٹیک ہے تو یہ بن گیا خارجہ محمد من البائی دی خارجہ آمینہ تو من البائی دی آمینہ گر سے جلی گئی نکلی نمبر ٹون اب نمبر ون دیکھئے زہبہ المدرسو الالفاصل مدرس تیچر گیا کہاں کلاس روم میں اب زہبہ جب مدرس کو یعنی میڈم یہ سوری سر کو ہم میڈم بنائیں گے ہم کہیں گے المدرساتو تو زہبہ بنے گا زہبت کیا بنے گا زہبت المدرساتو الالفاصل دوسرا دیکھئے زہبہ ابی الالمستشفہ میرے والد سب ہسٹل گئے اب ابی بنائے کو ہم امی میں چینج کریں گے تو زہبہ بنے گا ہاں زہبت زہبت امی الالمستشفہ زہبت امی الالمستشفہ نمبر تری دیکھیں جلسہ اطالبو فیل فاصل اطالب مذکرینے میل سٹورنٹ اب میل سٹورنٹ اطالبتو تو جلسہ بنے گا جلست جلست اطالبتو فیل فاصل جلست اطالبتو فیل فاصل نمبر فور خارجہ اکھی منل بائت میرے بائی گھر سے نکلے اکھی جب اگر ہم یہاں اکتی بنائیں گے تو خارجہ بنے گا خارجت اکتی منل بائت میری بہن گھر سے نکلے لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے ابھی اسے وہ یہ کہ جب آپ مونس بناتی ہیں زہبہ کو زہبت خارجہ کو خارجت جلسہ کو جلسہ اسی طرح کتابہ کو کتابہ وغیرہ وغیرہ اگر اس کے بعد فائل جو ہے اگر وہ ایپ لانوالا ہو جیسے یہاں اتالیبتو یا اوپر آگیا المدرستو وغیرہ وغیرہ تو یہ جلسہ کی تا جو ہے اس جو اصل میں ساکن ہوتی ہے اس کے نیچے زیل لگانے پڑے گی ملانے کے لئے تو ہم پڑھیں گے جلسہ تتالیبتو جلسہ تتالیبتو چونکہ تا حرفی شمسی ہے لہذا نہ لام پڑھا جائے گا نیچے پڑھا جائے گا تو ہم ڈریکٹر تا کو تا اس اس اردو میں جس کو تے بولتے ہیں تے کو اس تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جلسہ تتالیبتو لیکن اگر کوئی کلمہ ہو جو حرفی شمسی سے شروع ہونے والا جیسے یہاں المدرستو تو ہم اس تا کی زیر کو پھر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جیسے یہاں زہبہ المدرستو ہم کہیں گے زہبت زہبت تل مدرستو تل مدرستو یہ کہ میم حرفی شمسی حرفی کامری ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھا ہے لیسن نمبر ٹو کی شاید ٹو یا ٹری اس کتاب کی لیسن نمبر ٹو یا ٹری میں اس کو ذرا ایک بار پھر دیکھیں کوچھے نمبر پھائیو میں آئیے آپ اس میں موصول دیکھتے ہیں ایک روہ الجملالاد یہ ہے آنے والے سنٹینس کو ذرا پڑھیں پہلا سنٹینس ہے من الفتا من الفتا کون ہے نوجوان جو ابھی ابھی آپ کے گھر سے نکلا دیکھیں من الفتا ہم ایک نوجوان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں موصول بھی آگیا مذکر پھیل بھی آگیا مذکر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جواب میں ہوا ضمیر یہ بھی مذکر آگئے ان کا خیال رکھنا ہے جب آپ سنٹینس کو بنائیں گے یا سنٹینس بولیں گے جب آپ جواب دیں گے یا سوال پوچھیں گے ہوا وہ ہے کون ابن عمی میرے انکل کا بیٹا یعنی میرے کزن وہ میرا کزن ہے وہ میرا کزن نمبر ٹو من الفتا نوجوان لڑکی فتن کی مونس کیا ہے الفتا وہ نوجوان لڑکی اللہ تھی یہ دیکھو یہ مونس آگیا تو اللہ تھی یعنی اس میں موصول بھی مونس خرجت بھی مونس پھر یہاں ضمیر بھی مونس آئی ہوگی من الفتا یہ نوجوان لڑکی اللہ تھی جو خرجت نکلی من بائی تکا آپ کی گرسی ال آن ال آن اس وقت یہ کون ہے یا محمد ہے محمد یہ کون ہے یہ ہے بنت خالتی بنت خالتی یہ میری خالہ کی بیٹی ہے یعنی میری کزن ہے ٹھیک ہے پھر تیسرہ پوائنٹ دیکھیں لمن المفتاہ لمن المفتاہ اللذی المفتاہ مذکر ہے تو اس نے اللہ تھی لے کا اللہ تھی مکتب جو ٹیبل پر چابی ہے یہ کس کی ہے ہوا ہوا لیل مدارس یہ ٹیچر کی ہے it is ٹیچرز ہوا میں نے کل سکھایا یہ آپ کو پیشتے لیسن میں کہ ہوا جب انسان کے لئے استعمال ہوتا ہے تو it means he جب چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے it اس کا معنی کیا ہوتا ہے it ٹھیک ہے نا یہاں چابی کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی ہوگا it it is for the teacher it is teachers it is teachers نمبر پور لیمانی سعاتو whose is the watch یہ گڑی کس کی ہے اللہ تی چونکہ سعاتن مونس ہے تو اللہ تی آگیا جو ایل سریری بیڈ پر ہے ہی ہے سعاتن مونس ہے تو ہی آگیا again اس کا معنی ہوگا یہاں نکی شی اس کا معنی ہوگا it it is لزاو جی اوکتی میری بہن کے شوہر کی لزاو جی اوکتی میری بہن کے شوہر کی ہے ٹھیک ہے نا کوچھ نمبر سیون کہہ رہا ہے اسی طرح سے یعنی جہاں آپ نے مذکر لکھا آپ نے اسم اس کے بعد اللہ زی آئے گا یعنی اسم موصول اللہ زی آئے گا اور جہاں مونس لکھا اس کے بعد آئے گا اللہ تی کیا آئے گا اللہ تی کوچھ نمبر سکس کہہ رہا ہے آنے والے اس جملوں کو کمپلیٹ کرو بے وضع اسم موصول مناسب مناسب اسم موصول یعنی جہاں مذکر لگے گا وہاں اللہ زی اور جہاں مونس لگے گا وہاں اللہ تی شباش اب پہلا پوئنٹ دیکھیں پہلی پہلا سمٹینز الکتاب ڈیش 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 الکتاب مذکر ہے کی مونس ہاں اگر یہ مذکر ہے تو اللہ زی لگے گا ہم لیکھیں گے اللہ زی الکتاب اللہ زی علی المکتب علی المدارس کتاب جو ٹیبل پر ہے میز پر ہے یہ ٹیچر کی ہے الکلمو ڈیش ڈیش الکلمو مذکر ہے تو اللہ زی لگے گا پھر سے الکلمو اللہ زی فی حقیبتی جو میرے بیگ میں ہے مقصورن وہ ٹوٹا ہو ٹوٹے ہوئی کلم ہے نمبر تری السیارتو ڈیش 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 خرجت سیارت مونس ہے تو ہم اللہ تی لکھیں گے السیارتو اللہ تی خرجت من المستشفہ جو ہاسپٹل سے نکلے الانا لطبیب الجدید نئے ڈاکٹر کی ہے الالالکلب قلب مذکر ہے تو اللہ زی لگے گا الکلب کتہ جو پھل حدی کہتی باغ میں ہے مریض بیمار ہے نمبر پانچ الفتہ نوجوان لڑکا تو یہاں مذکر ہے اس کو بھی یہاں اللہ تی لگائیں گے اللہ تی خرج من المسجد جو مسجد سے نکلا الانا ابی ابی ابن المعزن کی معزن کا بیٹا ہے ٹھیک ہے اب آپ اسی طرح یہ دو چار اور سنٹینسز ہیں ان کو آپ خود کرنے کی کوشش کیجئے اب آئیے اس سنٹینسز اس جمعہ اس لیسن میں آپ نے جو نئے قلمات آپ نے جو سیکھے ان کو ذرا ان کی میننی ذرا نوٹ کیجئے الامو امون کس کو بولتے ہیں اخو الابی باپ کا بھائی یعنی انکل جس کو آپ کہتے ہیں پیٹرن الانکل الخالو خال کس کو بولتے ہیں اخو الامے یعنی ماں کا بھائی یعنی مامو جس کو آپ بولتے ہیں ٹھیک الفلاح فلاح الفلاح فلاح مینس کسان چونکہ اللہ ہم کی اوپا تشدید ہے فلاح مینس کسان فارمر بیزنٹ الامتو امتو یہ امون کی مونس ہے یہاں دیکھیں الامو اکل ابی الامتو یہ مونس ہے اکتل ابی یعنی باپ کی بہن باپ کی بہن ٹھیک ہے الکالتو خالتو خال ان کی مونس ہے یہ اکتل امی ماں کی بہن ماں کی بہن مستشفل بلادتی مینس میٹرنیٹی خاص پتل میٹرنیٹی خاص پتل یہ کچھ نئے الفاظ ہیں جو آپ کے وکیبلیری میں اضافہ کریں گی ان کو یاد کیجئے اچھی طرح ان کو پرانانسیشن بھی یاد کیجئے اور معنی بھی یاد کیجئے تاکہ آپ کی پرانانس آپ کی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نکبان سلام علیکم